موسیقی سلام علیکم ویلکم ٹو آروش ورلڈ آج کی ریسپی ہے خشکش پیاس لیٹس اسٹارٹ در ریسپی میں نے اس میں سرسو کا آئل یوز کیا ہے اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون سیرہ ڈالائے سیرہ تھوڑا سا کر کر آیا اس کے بعد میں نے اس میں تین میڈیم سائس کی پیاس سلائس میں کاٹی اور پھر اس کو فرائی کرنا ہے اب سارا کام اس میں پیاس اور خشکش کا زیادہ ہے ٹھیک ہے اب یہ پیاس کو اچھی طرح پکانا ہے تاکہ بلکل سوفٹ ہو جائے میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون ادھرک اور ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیا ہے ہمیں اس کو اچھی سیف بھونوں گی اتنا بھونوں گی کہ دونوں چیزیں بک جائے اور لہسن ادھرک کی سمیل بھی نکل جائے اور ساتھ ہی جو ہے پیاس دیکھیں سوفٹ ہو جائے یہ پیاس سوفٹ ہو جائے اب اس میں میں ٹیماتر ایٹ کروں گی ساتھ ہی میں نے کچھ اور سپائسز بھی کیے دو ٹیماتر ہیں ساتھ چاٹ مسالہ ہے تھوڑا سا اور گول لال مرچ جو تھی اس کو بھی میں نے تھوڑا سا کچھ لیا ہے اور دو تین ہری مرچیں وہ کٹ لی ہیں وہ اس کے اندر میں ایٹ کروں گی اور پھر ان سب کی جو ہے وہ اچھی طریقے سے پھنائی کروں گی یہ دیکھیں اچھا یہ تھوڑا سا مسالہ ڈرائے ہے تو میں اس کے اندر چاہے وہ تھوڑا سا پانی میں ڈالوں گی اچھا جی میں نے اس کے اندر چاٹ مسالہ بھی اٹھ کیا ہے اور جی اس کے اندر میں تھوڑا سا جو ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس کے اندر اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ڈھک کر تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے وہ ہلکے آنش میں کرک دوں گی تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھی طریقے سے کل جائیں یہ دیکھیں پانچ منٹ اس کو ہو چکے ہیں اچھا اس کے اندر جو ہے وہ میں نے ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ کو ٹیوی میچ ایڈ کے آپ کی مرضی ہے آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں ایک دو منٹ اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے تاکہ جو ہے یہ پیاس میں شامل ہو جائے میں نے پیاس زیادہ ڈلتی ہے تو پیاس آپ کو پتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سی مٹھاس آ جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کو سپائسی رکھا ہے اور مجھے تھوڑا سپائسی ہی اچھا لگتا ہے اچھا جی میں نے یہ پچاس گرام خشکش لی اس کو دو گھنٹے بھویا ہے اور اس کو چھان لیا ہے سٹینر سے پھر اس کے بعد اس کو سل پہ پیس آئے اب آپ کی مرضی آپ سل پہ پیسیں یا پھر گرائنڈر میں اس کو پیس لیں ٹھیک ہے یہ میں نے پیس لیا ہے اب میں اس کے اندر اس کو ایڈ کروں گی اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا مکس کروں گی ابھی میں نے اس کے اندر جو ہے وہ نمک ایڈ نہیں کیا ہے تو جب میں یہ خشکش اور پیاس جو ہے وہ مکس کر دوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ نمک ایڈ کروں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیجئے گا اچھا اس میں آپ جو ہے وہ چکن پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے اندر چکن پاوڈر بھی ایڈ کیا ہے صحیح اور اچھا میں نے اس میں حلدی بھی ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ جو ٹیکسچر ہے وہ یا کلر ہے وہ جب ہی چینج ہوگا جب اس کے اندر خشکش دلے گی تو اس ٹائم میں اس کے اندر ہاف ٹیسپون جو ہے وہ حلدی ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی چکن پاوڈر بھی ایڈ کر رہی ہوں اچھا جی اب ہے اس کو ہمیں تقریباً پانچ سے چھے منٹ جو ہے اس کے اچھی طریقے سے بھنائی کرنی ہے اچھی طریقے سے جب اس کی بھنائی ہوگی تو یہ خشکش جو ہے وہ اچھا سے پک جائے گی ورنہ کچھ کچھ جو ہے وہ مموں میں آئے گی تو اس کو جو ہے اچھے سے میں نے بھنائی کرنی ہے اچھا یہ ہو گئے مجھے تقریباً پانچ سے چھے منٹ اب میں اس کے اندر تین انڈے جو ہے وہ میں نے پھینٹ لی ہیں اور ان تین انڈوں کو میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑا سا تیز میں نے چولا کر دیا ہے اور آہستہ آہستہ میں اس کو مکس بھی کرتی جارہی ہوں اور انڈے بھی اس کے اندر ایڈ کرتی جارہی ہوں اب اس کو مجھے اتنی بھنائی کرنی ہے کہ انڈی کی سمیل بھی نکل جائے اور انڈا جو ہے وہ اچھی طریقے سے پک جائے اس کے اندر میں نے پودینہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اس کی جو ہے وہ بنائے ہو چکی ہے یہ آلماس ریڈی ہو چکا ہے شکر الحمدللہ ہماری چٹ پٹی سی جو ہے وہ خشکش پیاد تیار ہو گئی ہے آہ ویسے اس کا لپ جو ہے وہ بلکل ایسا لڑا تھا کیمہ ہے کوئی تو یہ بہت مزیدار ہوتی ہے ٹیسٹ میں بہت اچھی ہوتی ہے آپ لوگ ٹرائے کیجئے